طاقت اتنی کہ آپ کا ایک شادی پر گزارا نہ ہو آپ کو چار چار شادیاں کرنی پڑیں اگر آپ اپنی بیوی سے انباشرت کریں تو وہ بھی حیران رہ جائے اور آپ خود بھی حیران رہ جائیں کہ آپ نے کھا کیا لیا ہے میں ایک ایسا تگڑا نسخہ ایسا شاندہ نسخہ آپ کو بتاؤں گا کہ جس کے استعمال کے بعد آپ کو اپنی طاقت کے اوپر مان ہوگا آپ سمجھیں گے کہ آپ نے کوئی چیز کھائی ہے کوئی نسخہ آپ کو کسی حقیم نے کسی خاص حقیم نے لیا ہے نسخہ کیا ہے نسخہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں آپ تاکہ بالکل آسانی کے ساتھ گھر میں اس کو بنا سکے کرنا کہ تقمِ حرمل جو ہوتی ہے نا اسے ہم کسطوری کا بھی نیم البدل کہتے ہیں کہ کسطوری کے بدل میں جو بندہ کسطوری کو افورڈ نہیں کر سکتا وہ اس کو استعمال کر کے کسطوری کا فائدہ اٹھا سکتا ہے کیونکہ جو لوگ نہ مرد ہو چکے ہیں جو اپنی بیوی کو مطمئن نہیں کر پائے وہ پریشان اتنے ہوتے ہیں کہ اپنے علاج کے لیے جگہ جگہ جا کر اپنا علاج کرواتے ہیں اور ان کو کوئی تھک بات حضرات کوئی جو ہوتے ہیں جو آتائی حقیم حضرات ان کے ہتھے وہ لوگ چاڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا اعتماد حقیموں پر سے اٹھ جاتا ہے اس لیے میں نے سوچا کہ جو لوگ حقیموں پر سے جن کا اعتبار اٹھ چکا ہے ان کے لیے ایک نسخہ تجویز دوں تاکہ وہ اس کو استعمال کریں اور حقیموں پر ان کا اعتبار قائم رہے کیونکہ کچھ لوگ کاروباری ہوتے ہیں وہ صرف نہ ان چیزوں کو کاروبار کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور ان کو مریض کی مرض کے متعلق کوئی غرض نہیں ہوتی اس لیے میں آپ کو یہ شاندار نسخہ بتا رہا ہوں اس کو آپ نے بنانا ہے استعمال کرنا انشاءاللہ آپ کی قوت جو ہے وہ کئی گناہ بڑھ جائے گی یہ تخمہ حرمل ہے پچیس گرام تخمہ کونچ ہے یہ لینا ہے آپ نے پچاس گرام سمندر سوک ہے یہ لینا ہے آپ نے پچاس گرام اس کے بعد جیاب ہوتا ہے یہ لینا ہے پچیس گرام مغز جیفل یا جیفل کی آپ نے مغز نکال لینے یہ لینے پچیس گرام دار چینی آپ نے لینی ہے پچیس گرام اس کے بعد خشخاش سفید لینی ہے یہ آپ نے لینی ہے پچاس گرام داری بوڑ ایک خاص قسم کی چیز ہے قوت با کو بڑھانے کے لیے منی کو گڑھا کرنے کے لیے یہ بہت ایک خاص چیز ہے یہ آپ نے لینی ہے پچاس گرام ان تمام اجزاء کو آپ نے باریک کر کے صفوف تیار کر لینا ہے اس صفوف کی کھیر تیار کر کے آپ نے رات سوتے وقت کھانی ایک ماہ مسلسل ایک ماہ کے استعمال سے جو بندہ بالکل نہ مرد ہو چکا ہے اس کا نفس بالکل ایسے محسوس ہوتا کے ساتھ ہی نہیں ہے جس کا نفس عورت کے پاس جانے کے بعد بھی حرکت میں نہیں آتا جس کو اپنی طاقت پہ وہ میوس ہو چکا ہے جو مرد وہ سمجھتا ہے کہ اب اس کا علاج ممکن نہیں ہے ان تمام مرد ذرات کے لیے یہ نسخہ امید کی ایک روشنی ثابت ہوگا انشاءاللہ جو ہے جو بندہ بالکل نہ مرد ہو چکا ہے بالکل زیرو ہو چکا ہے اس کے لیے بھی یہ نسخہ شاندار نتائج کا حامل ہوگا اس کو ایک ماہ تک استعمال کرنا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو کسی بھی دوائی کی کسی بھی حکیم کے پاس جانے کی کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پیشنی آئے گی تو یہ تھا نسخہ قوت باہ کو بڑھانے کے لیے حکیم محمد احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ